اسلام علیکم آج ہم ٹی ٹی اگزام کے تحت اردو اس مضبون میں اردو کے کوئیس سے متعلق کچھ سوالت اور اس کے جوابت دیکھیں گے جو آپ کو ٹی ٹی اگزام میں بہت کارامہ ثابت ہو سکتے ہیں آج کے سوالت اور جوابات شاعر مسنوی غزل افسانے سے متعلق تفصیلی سوال اور جواب بتایا گئے ہیں یہاں پر پہلا سوال ہے کس شاعر نے کہا تھا پانچوی پشت ہے شبیر کی مداہی میں یہاں پر چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے انیس یہاں پر سوال دیا گیا ہے لا جونتی کس کا افسانہ ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے بیدی یہاں پر سوال دیا گیا ہے خانم کس کتاب کا کردار ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے امرو جان ادام یہاں پر سوال دیا گیا ہے شاعر رومان کس کو کہا جاتا ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے اختر شیرانی کو یعنی شائر رومان اختر شیرانی کو کہا جاتا ہے یہاں پر سوال دیا گیا ہے ایک لڑکا کس کی نظم ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے اختر ال ایمان یہاں پر سوال دیا گیا ہے کس شائر نے آگرے کو سب سے زیادہ شہرت بخشی یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے نظیر اکبر آبادی یہاں پر سوال دیا گیا ہے اسلاح زبان کے لیے کون سا شائر مشہور ہے یعنی اسلاح زبان کے لیے کون سا شائر مشہور ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے مرزا مزر جان یہاں پر سوال دیا گیا ہے موسین کلام غالب کس کی تصنیف ہے یہاں پر بھی چار آپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے عبدالرحمان بجنوری یہاں پر سوال دیا گیا ہے کس کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شہری کا باقاعدہ آغاز ہوا یہاں پر بھی چار آپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے دلی دکھنی یہاں پر سوال دیا گیا ہے پنچی باچہ کی زبان سے دکھن میں ترجمہ ہوئی یہاں پر بھی چار آپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے سنسکروت یہاں پر سوال دیا گیا ہے نظیر اکبر آبادی کی شہری کا موضوع کیا ہے یہاں پر بھی چار آپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے مشترے کا تحضیب یعنی نظیر اکبر آبادی جو شہری کرتے تھے وہ مشترہ کا تحضیب سے متعلق شائری کیا کرتے تھے یہاں پر سوال دیا گیا ہے نون میم راشد کی شہرت کس سنف سے ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے آزاد نظم یعنی نون میم راشد جو ہے وہ آزاد نظمیں زیادہ لکھتے تھے یہاں پر سوال دیا گیا ہے اردو میں نظم کو ریواج دینے میں کس انگریس نے حصہ لیا یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے کنرل ہال رائٹ نے اردو میں نظم کا ریواج کو چالو کیا یہاں پر سوال دیا گیا ہے جدیدیت کا نمائندہ نخط کسے سمجھے جاتا ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے شمشل رحمان فاروقی یعنی جدیدیت کا نمائندہ شمشل رحمان فاروقی کو سمجھے جاتا ہے یہاں پر سوال دیا گیا ہے دروازے کھول دو کس کا ڈراما ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے بیدی یہاں پر سوال دیا گیا ہے ایتشاہ محسین کی تنخیدیں کس زائل میں رکھی جاتی ہے یعنی ایتشاہ محسین کی جو تنخیدیں جو مضامن ہوتے تھے وہ کون سی زمرے میں رکھے جاتے تھے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے مارکسی یہاں پر سوال دیا گیا ہے خصیدے کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے یعنی خصیدے کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس میں صحیح جواب ہے یہ شاعر خصیدے کے لیے بہت مشہور سمجھے جاتے ہیں یہاں پر سوال دیا گیا ہے زمیندار کے مدیر کون تھے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے زفر علی خان یہاں پر سوال دیا گیا ہے آل احمد سرور کی تنخیدوں کو کس زائل میں رکھا جاتا ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے تاثیر آتی یہاں پر سوال دیا گیا ہے لہو کے پھول کا مصنف کون ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے حیات اللہ انساری یہاں پر سوال دیا گیا ہے غزل کے خصوصیات کیا ہے یعنی غزل کی خصوصیاتوں میں سے کیا ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے اشار جدہ گانا ہوتے ہیں یعنی غزل میں اشار جدہ گانا ہوتے ہیں یہ غزل کی خصوصیات میں سے خصوصیات ہوتی ہے یہاں پر سوال دیا گیا ہے خنوطی شاعر کسے خرار دیا گیا ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیا گیا ہے جس کا صحیح جواب ہے فانی بدائیونی یہاں پر سوال دیا گیا ہے دو عشق کس کی نظم ہے یعنی دو عشق جو نظم ہے وہ کس نے لکھی ہے یہاں پر بھی چار آپشن دیئے گیا ہیں جس کا صحیح جواب ہے فائز یہاں پر سوال دیا گیا ہے میلا گھومنی کس کا افسانہ ہے یہاں پر بھی چار آپشن دیئے گیا ہیں جس کا صحیح جواب ہے علی عباس حسینی یہاں پر سوال دیا گیا ہے گلشن ہند کس کا تذکرہ ہے یعنی گلشنین کس کا تفسکرہ ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گیا ہے جس کا صحیح جواب ہے مرزا علی لطیف یہاں پر سوال دیا گیا ہے ناویل آنگن کا مصنف کون ہے یعنی جو ناویل آنگن ہے اس کا مصنف کون ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گیا ہے جس کا صحیح جواب ہے اتجا مستور یہاں پر سوال دیا گیا ہے رانی کیتکی کی کہانی کہاں لکھی گئی یعنی جو رانی کیت کی جو تھی تو اس کے کہانی کہاں لکھے گئی یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے کولکتہ یہاں پر سوال دیا گیا ہے اجائبول خصیص کا مصنف کون ہے یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے شاہ علم یہاں پر سوال دیا گیا ہے دارول مصنفین آزمگڑ کی بنیاد کس نے ڈالی یہاں پر بھی چار اپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے شبلی نومانی نے یہاں پر سوال دیا گیا ہے شبلی کی تنصیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی یہاں پر بھی چار آپشن دیا گیا ہے جس کا صحیح جواب ہے سید سلیمان ندوی یہاں پر سوال دیا گیا ہے دستے سبا کس کا مجمع کلام ہے یعنی جو دستے سبا ہے وہ کس نے لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی چار آپشن دیا گیا ہے جس کا صحیح جواب ہے فائز آئمد فائز یہاں پر سوال دیا گیا ہے مجنو گورکپوری کا اصلی نام کیا ہے یہاں پر بھی چار آپشن دیا گیا ہے جس کا صحیح جواب ہے احمد صادق یعنی مجنو گورکپوری کا اصلی نام احمد صادق تھا یہاں پر سوال دیا گیا ہے فکر و نشات کس کے کلام کا مجموعہ ہے یہاں پر بھی چار آپشن دیا گیا ہے جس کا صحیح جواب ہے جوش یہاں پر سوال دیا گیا ہے امر بیل کس کا مجموعہ ہے کلام ہے یہاں پر بھی چار اوپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے نشاتے شادوی یہاں پر سوال دیا گیا ہے کھیتی کس کا ڈراما ہے یعنی کھیتی کس نے لکھا ہے یہاں پر بھی چار اوپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے محمد مجیب یہاں پر سوال دیا گیا ہے کس کی شاعری کو دل اور دلی کا مرسیہ کہا جاتا ہے یعنی کس کی شاعری ہے جو دل اور دلی کا مرسیہ کہا جاتا ہے یہاں پر بھی چار آپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے میر تخی میر یعنی میر تخی میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرسیہ کہا جاتا ہے یہاں پر سوال دیا گیا ہے تمام مصرے برابر ہو لیکن خافیہ نہ ہو تو وہ کونسی نظم ہوگی یعنی نظم میں تمام مصرے برابر ہو لیکن خافیہ نہ ہو تو وہ کونسی نظم ہوگی یہاں پر بھی چار آپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے پابند نظم یعنی ایسی نظم کو پابند نظم کہہ سکتے ہیں یہاں پر سوال دیا گیا ہے افسانہ ہم وائشی ہے کس کا ہے یعنی جو افسانہ لکھا ہوا ہے ہم وائشی ہے وہ کس نے لکھا ہے یہاں پر بھی چار آپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے کرشن چندر یہاں پر سوال دیا گیا ہے گل ناقما کس کا شاعری مجموعہ ہے یہاں پر بھی چار اوپشن دیئے گیا ہے جس کا صحیح جواب ہے فراخ یہاں پر سوال دیا گیا ہے گل نقمہ پر فراخ کو کون سا ایوارڈ ملا یعنی فراخ نے جو گل نقمہ لکھا تھا شاہری کا جو مجموعہ تھا گل نقمہ اس سے ان کو کون سا انعام سے نوازہ گیا کون سا ایوارڈ دیا گیا تو ان کو یہاں پر چار اوپشن دیئے گیا ہے اس میں سے صحیح جواب ہے گین پیٹ یعنی ان کو گین پیٹ سے نوازہ گیا تھا یہاں پر سوال دیا گیا ہے اندر سبا کا مجموعی کردار ہے یعنی کیا ہے اندر سبا کا مجموعی کردار کیا ہے یہاں پر بھی چار اوپشن دیئے گیا ہے جس کا صحیح جواب ہے سبز پری یعنی سبز پری اندر سبا کا مرکزی کردار سبز پری ہے یہاں پر سوال دیا گیا ہے بے نظیر کس مسنوی کا کردار ہے یہاں پر بھی چار اوپشن دیئے گیا ہے جس کا صحیح جواب ہے سہرول بیان یعنی بے نظیر جو ہے وہ کس مسنوی کے کردار ہے تو سہرول بیان کا کردار ہے یہاں پر سوال دیا گیا ہے ان میں مومن کی مسنوی کونسی ہے یعنی یہاں پر جو آپشن دیئے گئے ہیں ان میں مومن نے لکھے ہوئی مسنوی کونسی ہے یہاں پر بھی چار آپشن دیئے گئے ہیں جس کا صحیح جواب ہے اسرارے عشق یہ مومن کی لکھے ہوئی مسنوی ہے ہمارے اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں لائک کریں شیئر کریں اور آگے کی ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں کومنٹس کریں تھینکیو